بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا انٹرڈکشن سے اس کے بعد ہم نے باتچیت کی تھی نیٹورک کی اس کے بعد ہم نے باتچیت کی تھی انوینٹری کنٹرول کی انوینٹری میتھڈز کی سٹاک کنٹرول وغیرہ ہم نے سٹڈی کیا تھا اس کے بعد ہم نے لینئر پروگرامنگ کی باتچیت کی تھی جس میں ہم نے سمپلیکس میتھڈ بتایا تھا آپ کو بگ ایم میتھڈ بتایا تھا آرٹیفیشل ویریبل کی ٹیکنیک بتائی تھی اس کے بعد ویرینٹس آف سمپلیکس میتھڈ ہ نے کیے تھے اس کے بعد ڈیولیٹی تھیوری کی تھی یہ ہمارے پاس سیگمنٹ نمبر تھری یا اگر آپ پہلے انٹروڈکشن کو سیگمنٹ ونس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جیٹ پاس سیگمنٹ نمبر فور اس کے بعد ہم نے باتچیت کی ہے ٹرانسپورٹیشن کی اور اس کے بعد اس سائنمنٹ کی یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی یعنی تھرڈ سیگمنٹ جو آپ کے پاس تھا زیادہ تر لینئر پروگرامی کے بارے میں تھا لینئر پروگرامی میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جہاں پہ اوبجیکٹی فنکشن لینئر ہوتا ہے جہاں پہ کانسٹرنس لینئر ہوتی ہیں یہ باتچیت ہم نے کر لی ہے مکمل کر لی ہے یہ پورے کا پورے سیگمنٹ یہ تقریباً آپ کے پاس سٹارٹ کیا تھا 15 سے اور 37 لیکچر تو 20-22 لیکچرز کی ہیں 50% کورس جو ہے اس پہ ڈیورٹ کیا گیا اس پہ میکمیٹکس بھی ہے اس میں تھوڑی سی سٹیٹسکس بھی ہے اس کے اندر مختلف ٹیکنیکس ہم نے استعمال کی ہیں سب سے زیادہ لینئر الجبرا اس کے اندر استعمال ہوا ہے اور ہم نے بتائے بغیر آپ کو لینئر الجبرا استعمال کیا ہے تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں کلکلس بھی آئی ہے لیکن زیادہ جو چیز تھی وہ لینئر الجبرا کے بارے میں تھی ہم نے سارا جو سیگمنٹ ڈیل کیا اس کے اندر لینئر پروگرامی کی بات کی ہے کسی جگہ بھی فنکشنز یہ ہمارے پاس کانسٹرنٹ جو تھی وہ نون لینئر نہیں آئی ہیں اب آج ہم ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں نیا ٹاپک بڑا انٹریسٹنگ بڑا اہم بڑا دلچسپ یہ ایک ترقی کا راز ہے یہ سیگمنٹ جو کہ دو لیکچر کے اوپر ہے اگر آپ دیکھئے گا اس کو انیلائز کیجئے گا اور خاص کر کے جس وقت آپ یہ سیگمنٹ پڑھ لیں دو لیکچر کے بعد اور رات کو لیٹیے گا کمرے کے اندر لائٹ وغیرہ بند کر کے سوچئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ترقی آہ یافتہ ممالک ہیں اس کے اندر اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور جو ترقی پذیر ملک ہماری طرح کے ہیں اس کے اندر اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے اب بات کریں گے ڈسکس کریں گے جی ہاں بہت امپورٹنٹ اور اہم سیگمنٹ ہے گو کے دو لیکچر کے اوپر ہے اس سے مراد نہیں ہے کہ یہ دو لیکچرز ہی کافی ہوتے ہیں سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے اس کے اندر آج کر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے بہت زیادہ اس کے بھی ویریٹس ہے اور پورے کے پورے ایک سبجیکٹ ہے لوگ اس پہ امس کرتے ہیں لوگ اس پہ پی اے جی کرتے ہیں ابھی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ابھی بھی پیپرز اٹھا کے دیکھیں تو یہ ٹاپک بہت نظر آئے گا کونسے ٹاپک ہے جی ہاں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر نیبر تھرٹی ایٹ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو حمد دے اس ان دو لیکچرز کو اس سیگمنٹ کو پڑھنے کی پڑھانے کی سمجھنے کی اور اس کے بعد استعمال کرنے کی جناب جیسے ہم باتشیت کر رہے ہیں آج ہمارے پاس ہے کیونگ موڈل کیو کیا مطلب ہے قطار اس کو آپ کیونگ تھیوری کہہ سکتے ہیں کیوز موڈل کہہ سکتے ہیں یا خالی کیوز پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کیونگ تھیوری جو ہے اس نے بہت امپورٹن اور رہم رول ادا کیا ہے آپریشن سے سچ کے اندر جس طریقے سے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسائنمنٹ ہے آپ صحیح طریقے سے صحیح لوگوں کو اسائن کریں اسی طرح سے کیوز جو ہیں یہ بہت امپورٹن اور رہم ہیں اب آپ کہیں گے یار یہ کیا چیز ہے آپ مجھے کیا پڑھا رہے ہیں قطار ہے ہم بنا لیتے ہیں بنانے سے کیا فرق پڑے گا اگر نہیں بنائیں گے تو کیا فرق پڑے گا ذرا سے اس کو سوچتے ہیں اس پرسپیکٹیو کے اندر کیا آپ بس ٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بس کے اندر باسٹھ سیٹے ہیں یا پیسٹھ سیٹے موجود ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آپ سیٹوں پہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دس آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں تو ایک بس جو ہے وہ سیونٹی فائیف لوگوں کو لے کے جا سکتی ہے اگر ایک لائن بنی بھی ہوگی تو کیا ہوگا بڑے آرام سے لوگ اندر جائیں گے اور بیٹھ کے سفر کر لیں گے لیکن اگر ایسا ہو کہ بس آئی اور سارے کے سارے لوگ دوڑنا شروع ہو گئے اور سارے کے سارے لوگ جھپٹ پڑے بس کے اوپر تو گیٹھ تو وہ چھوٹا سی ہے اس گیٹھ کے اندر دو آدمی جائیں گے تینے آدمی جائیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد کسی کو چھوٹ لگے گی کسی کو غصہ آئے گا کوئی نیچے گرے گا اور کام تو وہی کرنا ہے لیکن اس کے برقس اگر آپ لائن منا لیتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ سہل کے ساتھ کام ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں سنیما ہال میں کبھی جاتے ہیں آج کل تو سنیما ہال میں لوگ کم جاتے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا جب سنیما ہال میں بہت لوگ جائے کرتے تھے اور لمبی لمبی قطارے لگی ہوتی تھی اور اس کے یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ آج کل سی ڈی پلیئرز آ گئے ہیں وی سی ڈیز آ گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں انٹرٹینمنٹ کی آپ گھر کے اندر ہی موویز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں لیکن جب سنیما وغیرہ میں جاتے تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا کھڑ کی توڑ ہفتہ چلتا تھا تو لوگ ایک کیو پر ایک چڑھا ہوتا تھا اور اس طریقے سے ٹکڑ لینے کی کوشش کرتے تھے وہاں پہ لکھا تو ہوتا تھا بہت زبردست کے کیو بنائے لیکن بہت کم لوگ کیو بنائے کرتے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے ملک کی اپنے شہروں کی اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کسی وقت بھی ایڈوانس کنٹری کے اندر کیا ہوتا ہے ایڈوانس کنٹریز کے اندر ایک لائن بنی بھی ہوگی اور ایک ڈسپلن کے ساتھ اب جب لائن بنی ہوگی تو یہ تو آدمیوں کی لائن ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہی پہ لائن ختم نہیں ہوتی ہیں یہ لائنیں آگے چلتی ہیں یعنی کہ بس جو لے کے جا رہی ہیں ان مسافروں کو اس نے بھی لائن میں چلنا ہے اس نے ایسا اوور ٹیک نہیں کرنا ہے یہ کروس نہیں کرنا ہے اس نے بھی اپنا ایک سسٹم کو فالو کرنا ہے اسی قطار میں رہنا ہے اسی لین میں رہنا ہے کیونکہ اگر اس کو قطار کو توڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے آکے دوسرے آدمی اس کو ہٹ کر دے اس کو بھی لائن توڑنے کے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں جب لین چینج کرتے ہیں انڈکیٹرز وغیرہ دیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جب بس جاتی ہے ڈپو کے اندر تو وہاں پہ دوسری بس کا بھی انتظار ہوتا ہے وہاں جاتی ہے یعنی کیو ایک جگہ پر ختم نہیں ہوتی ہے کیو کا پورا سسٹم ہوتا ہے یہ جب بس جاتی ہے تو اس کے بعد ڈپو کے اندر یا جہاں پہ اس کا اسٹیشن ہے اس میں کیا ہوگا طرمنس کہنا جب جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی لائن لگتی ہے اب نیکس اس کا ٹرپ کب ہوگا اس کے بعد ٹرپ کب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کیو لگتی ہے کہ جہاں پہ می انٹیننس ہوتی ہے کیونکہ ورشופ تو ایک ہی ہے نا جہاں پر اس نے جا کے سروس ہونا ہے اگر اس نے اسو سروس ہونا ہے تو دوسری بس کو نہیں ہونا چاہیے یا دوسری بس وہاں پر موجود ہے آلڑی تو اس بس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے پھر ایک کیو اور کہاں لگ سکتی ہے جی ہاں بالکل صحیح کہا کہ پیٹرول پمکی اوپر بھی ایک کیو لگ سکتی ہے کیونکہ جہاں سے اس نے بیزل لینا ہے یا جو بھی اس طرح کا اس کا آئل ہے وہ لینا ہے تو وہاں پر بھی ایک ہے اگر سات آٹھ نو دس بس سے پہلے کھڑی ہیں تو اس کا ٹائم ضائع ہوگا اور جب ٹائم ضائع ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پرافٹ نہیں کمائی جا سکتا ہے کیونکہ بس کو تو آپ نے جلدی سے جلدی فارغ کرنا ہے سروس کر کے فوراں بھیجیں تاکہ پیسہ کما کے لے کے آئے یہ تو میں نے بس اس کی بات کی تھی اسی طرح سے کیو لگی ہوتی ہے کس کی جہازوں کی تھوڑی سی در کے لیے سوچیں کہ جہاز کتنے ہیں کتنے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں کتنے ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں اگر ذرا سی بھی سستی ہو جائے تو خدا نہ خاصتہ کبھی ہے اگر ایسی ہو جائے تو کیٹسٹرافی ہو سکتی ہے ایکسیڈن ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز لینڈ کر رہا ہے اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہی اسی رنوے پہ دوسرا جہاز لینڈ کرے گا پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا جہاز لینڈ کرے گا یا چوتھا جہاز لینڈ کرے گا اگر وہ کیوز کو فالو نہ کریں تو وہاں پہ کیاوس ہو سکتا ہے یہ تو بات کی میں نے ایک سادہ سے سمپل سی ائرپورٹ کی لیکن باہر دیکھئے یورپ کے اندر اور امریکن کانٹیننٹ میں دیکھیں جہاں پر ہر وقت کیوز کے اندر پچاس ساٹھ جہاز چکر لگا رہے ہوتے ہیں ہر منٹ کے بعد ہر دو منٹ کے بعد ایک جہاز لینڈ کرنا یا ٹیک آف کرنا ہے تو اس کو بھی صحیح طریقے سے کیوز کو فالو کرنا ہے تو یہ کیوز جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ دیکھنے میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ لائن میں کھڑے ہیں تین چار آدمی کیا فرق پڑتا ہے اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو تو بھی کیا فرق پڑے گا نہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے تو اس سبجیکٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کے اندر بہت ساری نئی ڈیفنیشنز ہیں وہ آپ کو نئی ڈیفنیشنز بتائیں گے آپ کو ڈیفنیشنز پتا ہوں گی پہلے لیکن اس کو اس پرسپیکٹی میں دیکھیں جب اس پرسپیکٹی میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں ایک آدمی آپ کو ملتا ہے سلام کرتا ہے چلا جاتا ہے دوسرا آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ جس آدمی نے آپ کو سلام کیا تھا یہ تو بہت پڑا لکھا ہے عالم دین ہے یہ بہت بڑا پروفیسر ہے تو آپ سوچتے ہیں یار میں نے تو اچھی طریقے سے اس کو ہنڈل کرنا چاہیے تھا حالکہ وہی آدمی تھوڑی سی جھر پہلے آپ کو ملا تھا لیکن جب آپ کو اس کی ڈیفنیشن کے بارے میں بتایا اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا تو اس کو آپ کی اہمیت آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلا اسی طریقے سے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ یہ تو بہت پہنچا وہ بزرگ ہے اس کے ساتھ اگر آپ بات کرتے تو بڑا اچھا ہوتا تو آپ بڑا افسوس کرتے ہیں کہ یہ مجھے کرنا چاہیے تھا اسی طریقے سے ہی جو ہمارے پاس ڈیفنیشنز ہیں اگر آپ کو ڈیفنیشنز ہم اس پرسپیکٹی میں بتائیں گے جو آج ہیں تو آپ کل جا کے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جہاں پر بھی ہوگا آپ کیو میں کھڑے ہوں گے آپ کیو اور کہاں لگتی ہے جی ہاں جس وقت آپ گریجویشن کریں گے بی ایس کے ڈگری لیں گے بی سی ایس کے ڈگری لیں گے اس کے بعد جوب کے لیے جائیں گے جوب کے اندر آگے بھی لوگ کھڑے ہوں گے کچھ آپ کے پیشے بھی کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں نے آپ سے زیادہ نمبر لی ہوں گے کچھ لوگوں نے آپ سے کم نمبر لی ہوں گے تو آپ اپنی لائن کا انظار کریں گے کہ کس وقت مجھے جوب ملے تاکہ میں وہاں چرا جاؤں لیکن کیا ہوتا ہے آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی آپ سے جو سینئر ہے یا جس نے زیادہ نمبر لی ہے اس سے پہلے آپ کو جوب مل جائے تو جب جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پہلے نوکری مل جائے دوسرے والے کو ملے یا نہ ملے یہ کرتے ہیں نا اکثر کوشش پھر کیا کرتے ہیں یعنی کہ آپ لائن توڑتے ہیں لائن جب توڑتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سفارش لے کے آتے ہیں جب سفارش لے کے آتے ہیں تو پھر آپ پرچی بھی ساتھ لے کے آتے ہیں یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا ہونا نہیں چاہیے اس لیے کہ جو کیوں ہے یہ صحیح طریقہ سے چلنے رہی آپ کو شیورٹی نہیں ہے کہ آپ کو جاب ملے گی اسی طریقے سے جو جاب دے رہا ہے اس کو شیورٹی نہیں ہوتی ہے کہ اچھا آدمی ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ کسی وقت اس طرح کی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر کیوز ٹوٹتی ہیں جب کیوز ٹوٹتی ہیں تو اس میں پرابلم آتے ہیں وہ ہم سٹیڈی کریں گے کہ کس وقت پرابلم آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں آپ دیکھیں اکثر کہ یہ جو لوگوں کو غصہ آتا ہے یا یہ جھگڑا ہوتا ہے زیادہ در یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کا رائٹ نہیں ملتا رائٹ کیوں نہیں ملتا کیونکہ وہ ایک لائن میں لگے وے نہیں ہوتے ہیں اگر لائن میں لگے وے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی پرابلم میں ہو یا آدمی کو فرسٹریشن ہو یا آدمی کو غصہ آئے تو یہ کیوز جو ہے سیکلوجیکلی بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں منیجمنٹ میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے منیجمنٹ میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے ایک آرڈر ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر وہ طریقہ کار نہیں ہوتا تو مینجمنٹ کیا ہے کیاوس ہو رہی ہوتی ہے آپ جائیں کسی فیکٹری کے اندر دیکھیں ایک طریقے کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک سسٹم کے ساتھ پروڈکشن لائن دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک چیز بن رہی ہوتی ہے انڈسٹری میں جا کے دیکھیں ایک کے بعد ایک چیز بن رہی ہوتی ریلوے کی بوکنگ تھی چاہے وہ ائر کی بوکنگ تھی چاہے وہ ٹریول بسس کا تھا یا سینما کا تھا لیکن یہ دیرے دیرے تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن جس جگہ پر یہ چیزیں موجود ہیں وہاں دیکھیں وہاں سسٹم بڑے اچھے چل رہے ہیں اب یہ آپ کے پاس جو نئی ٹکنالوجی آئی ہے جس کو انفرمیشن ٹکنالوجی کہتے ہیں کمپیٹرز کہتے ہیں اس میں تو کیوز کا بہت بڑا رول ہے بہت اہم کام ہے آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے آپ کیوز میں چ چیزیں لگاتے ہیں آپ کا جو سی پیو ہے اس کا بہت ساری چیزیں آرڈر کرتے رہتے ہیں وہ کس طریقے سے وہ پروسس کرتا رہتا ہے اور اس کا بھی ایک خاص طریقار ہے تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں جس کو میں نے ابھی تقریر میں سادہ سی اردو میں سلیس اردو میں آپ کے سامنے بیان کیا اس کو ہم فارملائز کریں گے ساری ڈیفنیشنز وہی چیز بتائیں گے کیوز ہوتی کیا ہیں کتار کیسے بنتی ہے اس کو اگر سادہ لفظوں میں دیکھیں پہلے پہلے میں بتاتا ہ کہاں آپ کو کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر کوئی سرویس کاؤنٹر ہے کس طرح کیسے بینک کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی سرویس پروائیڈ کر رہا ہے کس طرح کی سرویس پروائیڈ کر سکتا ہے مثال کی طرح سب بینک ہے بینک ہے وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے بینک ہے آپ کو کوئی فارم وغیرہ دے رہا ہے ایک سرویس پروائیڈ کر رہا ہے سرویس کاؤنٹر موجود ہے اب سرویس کاؤنٹر ایک موجود ہے صرف ایک میں کہہ رہا ہوں ک Misogورن obsessivelyibel 100 carbohydrateی عارضے مقصاص رہا ہے بینک کاؤنٹر پہ جو بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے اس طرح سے لوگ آتے جا رہے ہیں اگر یہاں پہ آنے والوں کی تعداد کم ہے تو کیا ہوگا یہ بینک کے جو کاؤنٹر ہے یہ خالی بٹھ رہے گا اخبار پڑے گا گپ لگائے گا اونگے گا لیکن یہ خالی بٹھے گا سروس کاؤنٹر ذرا سا کم استعمال ہوگا لیکن اتفاق سے ایسا جائے کہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے سرف بھی کرتا جا رہے ہیں یعنی جتنے لوگ آ رہے ہیں اتنوں کوئی سرف کر رہا ہے کیوں کیوں نہیں بن رہی کوئی لائن نہیں بن رہی لیکن اتفاق سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور اس کی جو سرونگ کی کیپیسٹی کم ہے یعنی یہ اتنا اہل نہیں ہے اتنا قابل نہیں ہے اتنا فاسٹ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی سب کے ریکوائرمنٹ میٹ کر سکے تو کیا ہوتا ہے پہلے ایک آدمی آتا ہے پھر دوسرا آجاتا ہے پھر تیسرا آجاتا ہے چوتھا آجاتا ہے اس طریقے سے ایک کیوں بننی شروع ہو جاتی ہے ایک لائن بنتی ہے لائن بننے میں جب لائن بنتی ہے تو لوگ کیا کرتے اپنا تھوڑا سا صبر استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی صبر کا دامان چھوڑ دیتے ہیں صبر کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن اب اس کی سپیڈ اور سست ہو جائے تھوڑی سی تو کیوز بہت بڑی ہو جاتی ہے پھر لوگ کیا ہوتا ہے لوگوں کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جناب کیوز کا سسٹم ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اب یہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کوئی اندازہ تو نہیں ہوتا نا آج ہم اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں آج ہم بینک کی نئی دکان کھول رہے ہیں بینک کا نیا کاؤنٹر کھول رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے ہم اس کے حساب سے ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس لحاظ سے اتنے لوگ آئیں گے اور اس کے حساب سے ہم یہ چیزیں ایڈجس کرنا شروع کرتے ہیں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہے کہ یہ جو سرویس کاؤنٹر ہوتا ہے یہ زیادہ ایفیشنٹ بن جاتا ہے اس میں آپ نے ایک کی بجائے دو تین چار پانچ لوگ بٹھا دیئے جاتے ہیں نا آپ یہ جو موبائل کے فون کبیل جمع کرنے یا آپ اپنی جو لینڈ لائن کے فون کبیل جمع کرنے وہاں کئی کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں تو وہاں کئی آہ لوگ جو ہے سرویس سائیمنٹیسلی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اب زیادہ اتنے زیادہ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ کاؤسٹ انوال ہوتی ہے آپ دس رکھ دیں بارہ رکھ دیں اگر وہی کام چھ آدمی کرتے ہیں تو اپنی کاؤسٹ بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اور اور کے اندر کیا ہوتا ہے ہم کاؤسٹ کے اوپر نظر رکھتے ہیں پروفٹ تو ضرور کمانے کی کوشش کرتے ہیں سرویس بھی پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن at the same time اپنے کاؤسٹ کو بھی منیمم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی کم سے کم کاؤسٹ ہوگی اتنا ہی ultimate ہمارے پاس پروفٹ ہوگا یا اتنی ہماری efficiency بڑھے گی تو آپ کیا کرتے ہیں زیادہ دس بارہ تیرہ کاؤنٹر نہیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ چھ ساتھ سے اگر کام چل جائے بہت اچھا ہے یا اگر تین چار سے ہی کام چل جائے بہت اچھا ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس کیوز بننے شروع جاتی ہے تو پھر آپ کاؤنٹرز بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ service facilities کو آپ increase کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ hospital کے اندر آپ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے پاس اگدم ایک patient اندر جاتا ہے وہ اندر کیسے جاتا ہے اندر اس لیے جاتا ہے کہ اس وقت اس کو emergency ہوگی خدا نہ خاصتہ آپ physicians کے physician نے آپ کو time دیا ہوا ہے وہ heart specialist ہے وہ آپ کو چیک کر رہا ہے routine کے patient آ رہے ہیں ایک آدمی ایسا آتا ہے جس کو اس وقت heart attack ہوا ہے آپ کیا کریں گے فورا ہٹ جائیں گے اور کہیں گے اس آدمی کو پہلے دیکھیں آپ کہاں گے آپ کا کیوں کہاں گئی آپ کی قطار ختم ہو گئی نا آپ نے کیا کیا اس کو priority دے دی آپ نے کہا اس آدمی کو پہلے دیکھیں باغی سب چیزیں چھوڑ دیں یہ ہوتا ہے بہت جگہ پہ ہوتا ہے آپ جا رہے ہیں traffic کیوں پر بڑے مزے کے ساتھ جا رہے ہیں آپ نے پہنچنا ہے اتفاق سے آواز آتی ہے وہ ایک سائرنس سے بچتا ہے سائرنس سے بچتا ہے یا تو پیچھے سے پولیس والا آ رہا ہوتا ہے یا پیچھے سے ایمبولیس آتی آپ اپنی گاڑی کو پیچھے کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو آئندہ ضرور کیجئے گا آپ کیا کرتے ہیں اپنی گاڑی کو پیچھے کرتے ہیں اس کو priority دے کے تاکہ وہ نکل جائے اسی طریقے سے کسی وقت vip کی مومنٹ ہوتی ہے اور ان کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے ان کو آگے کسی جگہ پر ٹائم پہ پہنچنا ہے تو اب ان کو جگہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کی priority ہے یہ آگے چلے جائے تو یہ priority کا بھی concept کیوں کے اندر ہوتا ہے یہ normal practical life میں اکثر ہوتا ہے اور اس کو بھی یہاں پر ہم discuss کریں گے لیکن یہ چیز کہاں سے پتا چلے گی کتنے لوگ آئیں کتنے یہاں کاؤنٹر پہ رکھیں کتنے ہم اس کو serve کریں کتنی efficiently کریں کہ کام ہمارا ہو جائے یہ اسی طرح کی چیزوں کو avoid کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں کی ہیں آپ نے e-commerce کا تو نام سنا ہوگا نا e-commerce کیا ہے e-banking کیا ہے کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ bil دے دیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ سارا کام کر لیں یہ چیزیں کس لیے ہوئیں یہ اسی لیے تاکہ کیوں کو avoid کر لیں کیا ہوتا ہے آپ بجلی کا bil جمع کرانے جاتے ہیں ایک لائن لگ رہی ہے آپ گیس کا bil جمع کرانے جا رہے ہیں ایک لائن لگ رہی ہے بڑی اتمنان سے بڑی سلیقے سے بڑی طریقے سے آپ لائن لگاتے ہیں کوئی لائن کو توڑتا نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے آپ کے پاس time تو خرچ ہو رہا ہے نا آدھا گھنٹہ کیا آپ نے مہینے کے اندر مجلی کی bil کی لائن میں لگے آدھا گھنٹہ آپ نے کیا گیا گیس کیل لائن میں لگے پھر آدھا گھنٹہ کیا credit card کی payment کی لائن میں لگے and so on so forth کتنی لائن بنتی ہیں کتنا time آپ کے خرچ ہوتا ہے آپ کیا کرتے ایک طریقہ کار بنتا ہے کہ آپ نے چیک لکھا bil لگایا ڈال آئے اس کے بعد اور ایفیشنٹ آئے گھر پہ آئے انٹرنیٹ پہ دیکھا وہیں پہ آپ نے credit card گزری payment کر دی یہ چیزیں کس لیے ہیں اسی لیے وائٹ کرنے کے لیے تاکہ کم سے کم cues ہو کم سے کم serving ہو کم سے کم لوگ اس کے اندر انوال ہو کافی دخریر ہو گئی آگے چلتے ہیں اپنے topic کو start کرتے ہیں step by step دیکھتے ہیں کچھ definitions یہاں پر موجود ہیں وہ میں نے جو ابھی سارا کچھ بتایا ہے اس کے اندر لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو وہ چیزیں ایک formal form کے اندر بھی مل جائیں دیکھئے اس کو دیکھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں یہ چیزیں میں نے ساری آپ کو بتائی ہیں بھی it is a common phenomenon in everyday life to see a large number of persons waiting in front of a booking counter in a railway station or in a theater or in a ration shop to have some service carried out this formation of queue occurs whenever the present demand for a service exceeds the present capacity to provide the necessary government industry schools hospital etc یعنی queue کم بنتے ہیں اس وقت بنتے ہیں جس وقت کے آپ کے پاس demand زیادہ ہے اور supply کی capacity کم ہے ٹھیک ہے نا یہی لکھا ہے میں نے second line کے اندر this formation of queue occurs whenever the present demand for a service exceeds the present capacity ٹھیک ہے یہ جناب آپ کے پاس کیوں بن گئے کیوں اس لئے بن گئے کہ آپ کے پاس present capacity جو ہے to provide service کم ہے اور آپ کے پاس demand زیادہ ہے further next stage میں a decision regarding the amount of capacity to provide must be made frequently in industry and other places ٹھیک ہے نا یہ service counters آپ کو بنانے چاہیئے facility provide کرنے چاہیئے چاہے آپ telephone کے اندر ہیں چاہے آپ guest کے اندر ہیں چاہے آپ کسی اور services کے اندر ہیں hospital کے اندر ہیں وغیرہ وغیرہ it is difficult to predict about an arrival and the type of service required if we provide too much service it would involve unnecessary excessive cost ٹھیک ہے نا اس میں کیا کہا ہے میں نے میں یہ کہا ہے کہ شروع کے اندر بڑا مشکل ہے آپ کو بتانا کہ کتنے لوگ آئیں گے کیسے آئیں گے کس وقت آئیں گے یہاں پر وہی چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ گھاک کا اور موت کا کوئی بتا نہیں ہوتا ہے کس وقت آجائے اور کس طریقے سے آجائے ایک آجائے یہ سیکڑوں کے ساب سے آجائے we can't predict at the same time if we provide too much service it would involve unnecessary excessive cost زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا پیسہ آپ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں پیسہ کو آپ save کرنا چاہتے ہیں third on the other hand if we do not provide enough service capacity this will result in a long waiting line which proves costly so we are interested in reaching an economic balance between the cost of service and the cost associated with waiting for the service یہ last sentence کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں یہ زیادہ سا غور سے دیکھ لیں آپ last sentence کیا ہے we are interested in reaching an economic balance between the cost of service and the cost associated with waiting for the service یہ سب سے important چیز ہے کہ ہم balance کرنا چاہتے ہیں کس کے اندر between the cost of service and the cost associated with waiting fourth one now queuing theory or waiting line theory provides a vital information required for such a decision for describing a waiting line situation queuing theory provides a number of alternative mathematical models ٹھیک ہے جی اس میں کئی طرح کے model آپ کے پاس آئیں گے for describing a waiting line situation queuing theory provides a number of alternative mathematical models اب دیکھئے آپ کے پاس basic queuing system کیا ہے یہ basic queuing system کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا آپ کے پاس ذرا غور سوچیں تھوڑے دل میں آپ کے پاس کیا چیز ہے ایک service counter ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ چیزیں provide کر رہے ہیں کوئی چیز ہو سکتی ہے دکان ہو سکتی ہے counter ہو سکتا ہے service counter ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا utility bills کی collection ہو سکتی ہے university میں جائیں وہاں پر آپ کے پاس ہوتا ہے رہا جس کے در service provide کرتے ہیں library کی books ہو سکتی ہیں cafeteria ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس drinks کی shop ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں ایک پانچ روپے کی drink خرید لیتے ہیں coffee ہے tea ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے service counter ہے اب service counter میں لوگ اپنی دکان سجائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اب آپ کے پاس input آتی ہے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو اپنے service provide کرنی ہے ان کی satisfaction کے مطابق service provide کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک area ہے جہاں کہ service provide کی جاری ہے ایک آپ کے پاس entry point ہے اور بیچ میں کہیں line بن رہی ہوتی ہے line اسود بن رہی ہوتی ہے جبکہ یہ لوگ تھوڑے سے inefficient ہوتے ہیں یا اچھے لفظوں میں کہنا چاہیئے کہ یہ لوگ ان کی demand کو پورا نہیں کر رہے ہیں demand زیادہ ہے supply کم ہے اگر demand کم ہو جائے اور supply زیادہ ہو جائے تو پھر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے جیسے میں نے بتایا کہ انگ رہے ہوں گے اتنا کرتے ہیں کہ demand بھی پوری ہو جائے اور supply بھی ساتھ ساتھ رہ جائے اس کو ہم یہاں پر draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سکرین پر آئے گی ذرا غور سے دیکھئے گا ایک service counter ہے دو لوگ بیٹھے ہیں میں نے دکھا دیا دو ڈوٹ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ دو ہیں اب یہ جب service کر دیں گے تو یہاں پر کیا چیز آ جائے گی یہاں پر وہ لوگ ہو جائیں گے جن کو service provide کر دی گئی ہے یعنی served units وہ لوگ ہیں جن کو service provide کر دی جن کے bill کی payment ہو گئی ہے جن سے cash receive کر لیا ہے یا جن سے form receive کر لیا ہے جو بھی آپ service provide کر رہے ہیں یہ لوگ happy ہیں ان کو service مل گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ابھی آپ کے پاس input source موجود ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا input source continues چل رہی ہے اور پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں and they are waiting for this service ابھی ان کو service ملی نہیں ہے ابھی line میں نہیں آئیں لیکن جو line میں آ گئے ان کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا ایک queue بن گئی ایک طرف آپ کے پاس service counter ہے ایک طرف input source ہے بیچ پہ آپ کے پاس کیا ہے queue بن گئی ایک line بن گئی یہ آپ کے پاس ایک basic queuing system ہے ٹھیک ہے نا اس کے تین component ہے ایک component وہی ہے کہ input counter جہاں سے لوگ آ رہے ہیں input section یا input service جو بھی کہہ سکتے کہ ادھر سے لوگ آئے جا رہے ہیں یہ کسی جگہ بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں election ہو رہا ہے تو election boot کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ hospital میں جائے تو dispensary کو دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے hospital میں جائے اندر جائیں تو supply کو دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کسی گودام میں چلے جائیں وہاں service کو دیکھ سکتے ہیں دیکھتا ہے انپوٹ ہے demand ہے اور اس کے بعد ادھر ایک site پر کیا ہے provide کر رہا ہے service لیکن بیچ میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ wait کر رہے ہیں service ان کو ملنے کا یہ جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں thank you تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اپنے جو topic سے digress کرتے ہیں یہ کہ یہ جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم service provide کر رہے ہیں کسی خاص طریقے سے آ رہے ہوں گے یا کسی خاص طریقے سے service کی جا رہی ہوگی یا کبھی randomly آ رہے ہیں اور کبھی randomly service کی جا رہی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت سارے لوگ آئے آپ بیٹھے آپ نے سارے کے سب کو فارغ کر دیا پھر آپ چلے گئے گھنگ پھر کے آئے پھر 30-30 لوگ جمع ہوئے پھر آپ نے service کی اور پھر چلے گئے یہ کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آ رہے ہیں اس ہی وقت service کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ اس کو statisist term میں کہتے ہیں کہ یہ خاص distribution pattern follow کرتے ہیں اور وہ distribution statisition نے ہمارے لئے define کی ہوئی ہیں normal distribution ہوتی ہے gaussian distribution ہوتی ہے اسی طریقے سے exponential distribution ہوتی ہے poissons distribution ہوتی ہے یا اس کو poissons distribution بھی کہتے ہیں پی او آئی ڈبل ایس ڈبل ایس poissons distribution بھی کہتے ہیں poissons distribution بھی کہتے ہیں دونوں چیزیں ٹھیک ہیں وہ distribution بھی ہوتی ہیں تو اب کیا کریں گے یہاں پر ہم یہ distributions کا سہارہ لیں گے اب یہ سہارہ کس جگہ لے سکتے ہیں اور جگہ بھی لے سکتے ہیں کہاں پہ لے سکتے ہیں مثال کے طور سے یہ جو آپ کے پاس electric bulbs ہیں یہ جل رہا ہوتے ہیں آپ دیکھیں کچھ دن کے بعد گھر میں آپ کے electric bulbs fail ہونے شروع جاتے ہیں وہ بھی خاص قسم کا ایک pattern follow کرتے ہیں اس کی بھی خاص قسم کی distribution ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک time آتا ہے کہ لوگ بیمار ہونے شروع جاتے ہیں ایک season آتا ہے جس وقت موسم change ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک distribution follow کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی بہت ساری distributions ہیں جو statisticion نے ہمارے لئے بنائی ہے وہ یہاں پر ہم استعمال کریں گے اب آتے ہیں اس کی mathematical treatment کی طرف تو یہ جو ہمارے پاس inside ہے یہ basically آپ کے پاس queueing system ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے جو یہ سارے کے سارا بتایا ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے پہلے چیز میں نے بتایا تھی service area ہے آپ کے پاس اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے آپ کے پاس یہ input ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جو ہے یہ سارے کے سارے cues بنتی جا رہی ہیں اگر آپ کی service area effective ہے efficient ہے کیوں نہیں بنے گی لیکن normally کیوں بنتی بنتی ہے چاہے کتنے بھی efficient ہو ایک آدمی دو آدمی یہاں پر ضرور ہوتے ہیں ان کو آپ handle کر سکتے ہیں لیکن ایک limit سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر problem بن جاتی ہے اب اس کی تقریر ذاتی یہ جو عبارت ہے یہ دیکھ لیں the basic queuing system consist of two major component as shown in figure that is number one customers arriving at a queuing system wait in queue to get some service یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہیں انسار کر رہے ہیں service کو لینے کا اور if the system is idle or empty the arriving customer may be serviced immediately once the service is over the customer leaves the system ٹھیک ہے اس کے اندر کیا چیز اہم ہے اس کے اندر اہم یہ customers arriving at queuing system wait in queue to get some service ٹھیک ہے اگر system idle ہے اور empty ہے the arriving customers may be serviced immediately once the service is over the customer leaves the system یہ خیال رکھے کہ اس simple سے system کے اندر وہ فوراں چلا جاتا ہے بینک کے اندر اگر اس کو پیسے مل گیا وہ چلا جائے گا اور اگر اس کی service ہو گئی bill جمع ہو گیا تو وہ فوراں چلا جائے گا یہ جو میں نے ابھی بتائی تھی ساری definitions آپ کے پاس distribution کیا ہوتا ہے queue کیا ہوتا ہے service کیا چیز ہوتی ہے priority کیا چیز ہوتی ہے waiting کیا چیز ہوتی ہے wait line کیا چیز ہوتی ہے یہ ساری کے ساری چیزیں ہم define کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک definition آئے گی اس کو جلدی دیکھتے جائیں گے آپ کی screen پہ آئے گی آپ اس کو غور سے دیکھئے گا جناب پہلی definition customer کی ہے بڑی آسان سی مجھے define نہیں کرنا چاہیے لیکن define کرتے ہیں the arriving unit that requires some service to be provided to be provided is called the customer اب سرور کون ہے اے سرور is one who provides the arriving customer the necessary service جو بھی آرہا ہے اس کو ایک service provide کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سرور کہتے ہیں it may be a person, it may be a counter it may be machine, it may be industry it may be factory third definition waiting line or queue یہ کیا چیز ہے the queue represents the number of customers waiting to be served دیکھیں waiting line کی بات ہو رہی ہے اور queue کی بات چیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو کیا کہتے ہیں the queue represents the number of customers waiting to be served normally the queue does not include the customers being served یہ خیال رکھیے گا اگر وہ line میں کھڑا ہوا ہے تو تو ٹھیک ہے اگر counter پہ پہنچ گیا ہے تو اس کو ہم queue میں نہیں شامل کرتے کیونکہ وہ اس کو service دی جا رہی ہے نا یہ دیکھئے گا یہ جو last چیز ہے normally the queue does not include the customers being served ٹھیک ہے یہ چیزے دا سی ذرا دیکھ لی جگہ normally the queue does not include the customers being served وہ جو counter پہ موجود ہے اس کو ہم count نہیں کرتے ہیں service channel کیا ہے this refers to the type of service provided if we have one serving unit only we have a single channel model or single server model if service involves more than one server we have a multi-channel server model we use a symbol k to denote the number of service channels اس کو دیکھ لیں ایسا ہوتا ہے نا ہے بینک میں آپ جاتے ہیں تو بینک میں آپ کے پاس کئی cashiers ہوتے ہیں لیکن کسی بینک میں جائیں گے چھوٹی سی برانچ میں تو ایک ہی cashier ہوگا جہاں پہ single server ہوگا اس کو ہم single server کہیں گے کسی جگہ پہ multi server ہوگا تو ہم multi server کہیں گے اور normally اس کو ہم k سے denote کرتے ہیں کہ اگر k is equal to one ہے تو وہاں پہ ہے ایک ہی serving counter ہے اگر k is equal to two ہے تو multi channel counter ہے تو آپ کے پاس multi channel counter ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو distributions ہوتے ہیں جو آپ کے پاس formula ہوتا ہے جو آپ کے پاس سوال ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس channel کیسا ہے single ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو جائے multi ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو جائے لیکن یہ چیزیں دیکھنے پڑتی ہے اسی طریقے سے جس وقت آپ کے پاس entry ہوتی ہے نا تو entry ایک ہی دروازے سے ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے دروازوں سے entry ہوتی ہے آپ دیکھیں departmental stores میں جاتے ہیں نا تو کئی in gates ہوتے ہیں کئی out gates ہوتے ہیں کئی آہاں پہ servers ہوتے ہیں کئی جگہ پہ ایسے cash counters لگے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ pay کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ساری دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم service channels کی بات کر رہے ہیں single channel بھی ہو سکتا ہے multi channel بھی ہو سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں نئی definition this is arrival rate کہ کس rate سے بندہ آ رہا ہے this is the rate at which customers arrive to be serviced it may not be constant hence it is treated as a random variable for which a certain probability distribution is to be assumed یہ جو میں probability distribution کی بات کہہ رہا تھا نا یہ وہ چیز ہے کہ constant rate نہیں ہوتا ہے یہ vary کر سکتا ہے the assumption regarding the distribution of this value has an effect upon the mathematical model تو یہ جناب arrival rate کیا ہوتا ہے this is the rate at which customers arrive to be serviced it is observed in general that in queuing theory arrival rate is randomly distributed according to the poisson's distribution یا poisson's distribution the mean value of the arrival rate is denoted by lambda the unit is usually customers per unit time period there are queues with other probability distribution also تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری queues جو ہیں یہ poisson's distribution follow کرتی ہیں دوسری distributions بھی ہو سکتی ہیں لیکن normally ہم یہی کرتے ہیں کہ poisson's distribution follow کرتی ہیں the mean value of the arrival rate is generated by lambda یہ خیال رکھیے گا کہ lambda جب بھی نظر آئے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ the mean value of the arrival rate یہ جو چیز ہے the mean value یہ زرگول سے دیکھئے the main value of the arrival rate یہ ہمارے پاس lambda سے ہوگا ہمیشہ lambda کو آپ دیکھئے گا اب جب arrival rate آگیا تو service rate بھی آپ کے پاس this is the rate at which the service is offered to the customers this can be done by a single server or sometimes by a multiple server but this service rate refers to service offered by a single service channel this rate is also a random variable as a service to one customer may be different from the other ٹھیک ہے نا service rate کیا this is the rate at which the service is offered to the customer یہ سب سے پہلی جو line ہے یہ ہی بتا رہی جا رہی ہے اور یہ service channels single بھی ہو سکتے ہیں اور multiple بھی ہو سکتے ہیں once again it is assumed to follow in general the poisonous distribution یعنی یہ service rate بھی poisonous distribution follow کرتے ہیں the mean value of the service rate is mu یہ mu greek letter ہے the unit is customers per unit time period the distribution of this rate plays a role in the mathematical model other distributions are also assumed یعنی یہ جو ہم calculate کریں گے نا formula وغیرہ اس میں mu بھی بڑا اہم رول ادا کرے گا جس طریقے سے بھی lambda کی بات کی تھی arrival rate کی اس طرح service rate میں آپ کے پاس mu ہے infinite cues اب infinite cues کیا ہوتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں infinite cues جہا پہ لوگ آئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں اس طرح کی cues کیا کہیں گے ہم infinite cues اسی طریقے سے جس میں 30 سے زیادہ لوگ ہیں 50 سے زیادہ لوگ ہیں 100 سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور خطہ بھی نہیں ہو رہے ہیں آپ service کیے جا رہے ہیں خطہ بھی نہیں ہو رہے ہیں پھر کیا کرتے ہیں آپ پانچ بجے ایک دروازے کو بند کرتے ہیں جو لوگ اندر ہیں ان کو service provide کرتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں کل آئیے گا کہتے ہیں نا اکثر تو اس طرح کی cues کو ہم کیا کہتے ہیں infinite cues لیکن کسی جگہ پہ تھوڑے سے 10-12 لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ لائن میں تو آپ اسے کہتے ہیں یہ finite cues ہیں تو اسی کی definitions کو ہم نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے یہاں دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے میں بھی پڑھتا ہوں آپ دیکھ لیجئے infinite cue if the customers who arrive and form the cue are from a large population for example people crowding at a cinema theater booking counter etc then the cue is referred to as infinite cueing model this assumption also has great influence in the mathematical formulation and its solution next way finite cue if the customers arrive from a small number of population say less than 30 then this is treated as a finite cue this value also has an effect in the mathematical model formulation and solution اسکندر میں bar bar ek چیز لکھنا ہوں آخر میں this value also has an effect in the mathematical model formulation and description اس سے کیا مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ basic exemption کریں گے اس کے basis پہ آپ کا model بنے گا وہ model کیا بنے گا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ optimum cue میں کھڑے ہوں گے کتنے لوگ آ رہے ہوں گے اور کتنے لوگ سرف کیے جا رہے ہوں گے کتنے آپ کو service counters بنانے ہیں یہ سارے کے سارا جو کام کرنا ہوتا ہے یہ cueing theory سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر service channel 3-4 بنائے ہوئے اور وہاں پہ ہر وقت line لگی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ پانچوا بھی service counter بنا دیں یہ اگر 4-5 ایک service counter بنائے ہوئے اور دیکھیں ایک آدمی ہر وقت ہوگی رہا ہوتا ہے بیٹھا سو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو بھی mathematical model بناتے ہیں اس میں یہ values جو ہوتی ہیں جس میں lambda کی بات کی ہے جس میں mu کی بات کی ہے جس میں finite cues کی بات کی ہے جس میں infinite cues کی بات کی ہے یہ سارے کے سارے model بنانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ define نہیں کریں گے تو model آپ کے پاس بڑا defective سا ہوگا اگر infinite cues بن رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جنہیں ہمارے پاس 30-40 لوگ آئیں گے زیادہ نہیں آئیں گے تو آپ کیا ہوگا ہر وقت crowded رہے گا اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس 100-200 لوگ آئیں گے اور آ رہے ہیں 10-20 لوگ تو آپ کا جو service counter ہوگا وہ inefficially utilize ہوگا جنہیں next definition دیکھیں priority یہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی جس کو چٹ کی بات کی تھی جس کو میں نے سفارش کی بات کی تھی یہ priority دیتے a genuine priority assign کی جاتی ہے this refers to the method of deciding which customer will be served next the most common assumption is first come first served یعنی first in first out this assumption has also an effect in the derivation of formula used for analysis یہ میں نے بات کی کہ first in first out بہت اچھی بات ہے کہ ایک چیز پہلے آ رہی اور پہلے چھرے جائے گی کبھی رمضانوں میں آپ گئیں شام کو افتاری خریدنے کے لیے نہیں گئیں آپ کے رمضان ہے تو ضرور جائیے گا آپ کیا کرتے ہیں جس وقت جاتے ہیں وہ پاکوڑے کی دکان میں کہتے ہیں یہ سب سے اوپر سے دینا مجھے کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پہ گرم گرم پاکوڑے ملتے ہیں یہ first in تو first out تو نہیں ہے first in تو وہ ہوتے ہیں جو دو تین بجے اس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو آپ لینے کی کوشش نہیں کرتے گوز کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہی دے دے لیکن آپ کہتے ہیں گرم گرم ملے سمو سے جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کوشش سمو سے اوپر سے لائے گرم گرم تاکہ گرم گرم کھائے مزہ آئے اس میں کیا ہوتا ہے اس کیس کے لئے last in first out یہ خواہش ہوتی ہے کہ last in first out ہونا چاہیے اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ first in first out مثال کے طور سے چاول ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے پرانے آپ کو چاول مل جائیں اتنا اچھا ہے جتنے پرانے یہ رکھے ہوئے ہوں وہ اچھا ہے جو نیا چاول ہے وہ پیچھے رکھتے جاتے ہیں اور اس طریقے سے نہیں کرتے جاتے ہیں normally first in first out فائفو کہتے ہیں اس پریسپل کو فالو کرتے ہیں کہ جو آدمی پہلے آیا گا اس کو پہلے سرویس ملے گی جو بعد میں آیا گا اس کو بعد میں سرویس ملے گی یہ آپ ایک طریقہ اسائن کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریارٹی بھی کبھی کبھی اسائن کرتے ہیں کہ اس طرح کا اگر پیشنٹ آیا تو اس کو اپنے فوراں ٹریٹ کرنا ہے اس طرح کا کوئی آدمی آیا آپ فوراں کھڑو جاتے ہیں اور ان کو انٹرڈنگ کرتے ہیں کرتے ہیں نا تو یہ پریارٹی اسائن کی جاتی ہے اور اس کے بھی خاص ایک طریقہ کار ہے اور جو آپ کا موڈل ہوتا ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بہت بڑے افسر بنے ہیں آپ کے پاس سٹاف ہے آپ نے اپنے پی او کو کہا ہے کہ جی آج جو پہلے آیا اس کو آنے دینے لیکن اتفاق سے ایسے کہ آپ کے بوس آجاتے ہیں تو بوس کیا کرتا ہے وہ ساری کیووی کو تھوڑ کے دروازہ کھولا کمرے میں سیدھا اندر آپ نے کیا کیا ہوا ہے اس کو پریارٹی اسائن کی بھی کہ جب بھی یہ آدمی آئے گا یہ فوراں آ جائے گا پھر اس کے بعد ایکسپیکٹڈ نمبر ان کیو یہ خیال رکھیے گا ایکسپیکٹڈ نمبر ان کیو پشلی جو دیفنیشن تھی وہ ایکسپیکٹڈ نمبر ان کیو تھا اب ایکسپیکٹڈ نمبر ان در ہول سسٹم ہے یعنی جو پورے سسٹم کی بات کی تھی جو میں نے فگر ابھی بنائی تھی this is the average number of customers either waiting in the line and or being serviced denoted by L دونوں چیزیں waiting کی بھی بات کر لی ہے اور serviced کی بھی بات کر لی اس کو L سے denoted کرتے ہیں expected time in Q this is the expected or mean time a customer spends waiting in the Q denoted by WQ waiting in Q that is WQ this is the expected or mean time a customer spends waiting in the Q and it is denoted by WQ پچھنی مرتبط Q میں تھا اب expected time in system this is the expected time a customer waiting in line and or being serviced that is WQ plus 1 by Mu and it is denoted by W یہ expected time in system کو کیسے denoted کرتے ہیں and W and W is equal to WQ plus 1 by Mu یعنی دونے چیزے جو line میں کھڑے ہوئے ہیں اور جن کو service دی جارہے ہیں جو counter پہ ہیں اور جو line کے اندر ہیں this is expected number in system next is expected number in non-empty Q کبھی Q ہوگی کبھی نہیں ہوگی لیکن expected number in non-empty Q یہ زیادہ سے لمبی definition پڑھ لی جگا this is the average or expected number of customers waiting in the line excluding those times when the Q is empty ٹھیک ہے جی کیا چیزے this is the average or expected number of customers waiting in the line excluding those times when the Q is empty اس چیزوں کو چھوڑ دی رہا ہے جس وقت Q خالی ہے this figure can be arrived by counting and averaging only non-zero values and it would be equivalent to L this expected number in the non-empty Q is denelled اب expected waiting time for non-empty Q اس کو در گوھر سے دیکھ لیں this is the expected time a customer waits in line if he has to wait at all this value is the average of waiting times for all customers entering the queue when serving counter is filled ٹھیک ہے کیا کہ رہے this is the expected time a customer waits in line if he has to wait at all this value is the average of waiting times for all customers entering the queue when the serving counter is filled customers entering the channel is empty need not have to wait that is zero waiting time and these values are not taken into account in arriving at the average or this value the waiting time joy this is denoted by W N he is expected waiting time for non core definition system utilization or traffic intensity this is the ratio between arrival and service rate denoted by rho given by lambda by mu بائی سرویس ٹریٹ تو اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اب ایک ہمارے پاس ٹاپک ہے ڈیریویشن آف سنگل چینل انفائنائٹ پاپلیشن موڈل اس کو دیکھتے ہیں کیا چیز ہے ڈیریویشن آف سنگل چینل آپ ایک موڈل بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سنگل چینل ہے ایک آدمی بیٹھا یہاں سرویس کر رہا ہے سرویگ کیا جا رہا ہے بچارہ تھک رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن ایک ہی آدمی ہے اور پاپلیشن آپ کے پاس انفائنائٹ آئی جا رہی ہے رکھ نہیں رہی ہے پانچ آگا ہے دس آگا نہیں پچاس آٹھ ستر آئی جا رہے ہیں تو ایک چینل ہے اس کے اوپر انفائنائٹ پاپلیشن نے اٹیک کیا ہے دیکھیں کہ موڈل کیا ہوگا کتنی دیر میں لوگ چلے جائیں گے کیا اس کی ریشو ہوگی ایرائیول ریٹ کیا ہوگا سرویس ریٹ کیا ہوگا اور جتنی ابھی ہم نے دیفنیشن مت آئی ہیں یہ ساری کے ساری کیا ہوں گی کس طریقے سے ہم گی اس کو ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بڑی آسانی ہے یہ جو موڈل ہے اس کے اندر کافی ساری اسٹیٹسکل کیلکلیشن ہیں میٹھمیٹکل کیلکلیشن ہیں میں نے یہ نوٹس میں آپ کے لیے کی ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھ لی جگہ اس کی جو دیریویشن ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کی اس کے فارمولا وغیرہ ہیں تو وہ فارمولا میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو کیلکلیٹ کہیں گے اگر آپ کے پاس ایکزامپل دی ہے تو کون سا فارمولا کس طریقے سے اپلائی کریں گے یہ ساری کی ساری ڈیریویشن وہاں پر دیوی ہے کہ کس طرح سے پرابیلیٹی کیلکلیٹ کرتے ہیں ہم نے اسٹیٹسکل زیادہ نہیں پڑی ہوئی ہے اس لیے ہم نے پریزیوم کیا کہ جتنی کچھ کیلکلیشن ہیں یہ صحیح ہیں وہ بچے جنہوں نے اسٹیٹسکل پڑی ہوئی ہے ایف ایسی میں یا کئی اور سے یا بھی آپ اپنے بی ایس کے اندر یا بی سی ایس وغیرہ کے اندر تو آپ دیکھ لی جائے گا اور وہ اتنی کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن میں ان فارمولوں کو استعمال کروں گا جو کہ اس ڈیریویشن سے آئے ہیں تو فارمولے میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں اسی کی مجھ سے ہم ایکزامپلز وغیرہ کریں گے تو یہ چھے سات آٹھ جو چیزیں ہم نے ڈیفنیشنز ابھی بتائی ہیں آپ کو وہ ہم فارمولے یہاں پہ ایرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو ڈرائیو کرنے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایرائیویل ریٹ ہے وہ پوائیزنز ڈیسٹریبیشن فالو کر رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ایک ایکسپوننشل سرویس ٹائم ہے یعنی کہ جو سرویس ہے وہ آپ کے پاس ایکسپوننشل طریقے سے ایکسپوننشل ڈیسٹریبیشن وغیرہ فالو کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو ایزمشنز ہیں ان ایزمشنز کی بیس میں جو ہمارے پاس دیسٹریبیشن دیوئی ہے وہاں پہ ان کے مین میڈین وغیرہ دیئے ہوئے ہیں ساری چیزیں سٹینڈر ڈیویشن وغیرہ پتا ہے ہم کو ہم کو لیمڈا میو وغیرہ بھی یہاں پہ پتا ہے ہمارے پاس فارمولے کیا ہیں یہ آپ کے پاس سکرین پہ آئے گا اس کو غور سے دیکھ لیں یہ نودس فارمولے ہیں انشاءاللہ آگے بھی کام آئیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی سسٹم ایمٹی کس بات ہوگا یعنی کوئی بھی لوگ نہیں ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں پرابلیٹی آف پی نوٹ کہتے ہیں پی زیرو کہتے ہیں یعنی یہ پرابلیٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس سسٹم خالی ہوگا اس کے بعد دوسری چیزی ہے درہی ٹیفک انٹینسٹی اور سسٹم یوٹلیزیشن اگر آپ نے چیک کرنا ہے جو آپ کے پاس رو ہے رو ہوتا ہے لیمڈا بائی میو ابھی بتایا تھا تیسری چیزی ہے درہی ٹیفرابلیٹی آف این کسٹمرز in the system پہلے ترہیٰ تھا پرابلیٹی آف ایمٹی سسٹم اب آپ کے پاس این کسٹمرز کس وقت ہوں گے یعنی پچاس کسٹمرز سو کسٹمرز کس وقت ہوں گے یہ اس کی پرابلیٹی ہے پی این is equal to پی نوٹ into لیمڈا بائی میو whole to the power n یعنی پی نوٹ کی ویلی وہاں سے کلکلیٹ کر لیں وہ ہوگی آپ کے پاس one minus لیمڈا بائی میو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا ہے پی این is equal to پی نوٹ into لیمڈا بائی میو to the power n ٹھیک ہے نیکس سٹیج میں the expected number in the q's کتنے لوگ ہوں گے q کے اندر اسی وقت بھی دیکھنا ہو lq ہم نے بتایا تھا lq will be equal to لیمڈا square divided by میو into میو minus لیمڈا یہ آپ کو اس پانچمہ فارمولا آیا گا the expected number in the system کتنے لوگ پورے سسٹم کے اندر q کے اندر اور سرویس کاؤنٹر کے پر موجود ہوں گے l اس کو بتایا تھا l is equal to لیمڈا divided by میو minus لیمڈا اس کے بعد 6 number is the expected time in the q that will be given by کتنا اس q کے اندر آپ کو رکھنا پڑے گا wq waiting time in the q is equal to لیمڈا divided by میو into میو minus لیمڈا ٹھیک ہے نا آپ کے پاس wq is equal to لیمڈا divided by میو into میو minus لیمڈا اس کے بعد ہے the next one the expected waiting time in the system اب پورے سسٹم کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ کے q کے اندر کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرویس کاؤنٹر کی بھی بات ہو رہی ہے w is equal to 1 over mu minus لیمڈا the expected number in the non-empty q's اب کیا چیز ہے non-empty q's میں کتنے ہیں number ln ہم نے define کیا تھا ln is equal to lambda over mu minus lambda the expected time in the q for non-empty q's ٹھیک ہے نا اس وقت کیا expected time in the q for non-empty q's wn is equal to 1 over mu minus lambda یہ 9th definition ہو گئی آپ کے پاس اس کے بعد دو definitions اور ہیں یہ ذرا سی difficult سی ہیں tedious سی ہیں لیکن دیکھ لیں the probability of waiting time more than or equal to t waiting time greater than equal to t is equal to integral from t to infinity 1 1 minus 1 minus by mu into lambda e to the power lambda minus mu into w dw ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس p آگئی اس کے بعد last ہے the probability the probability of waiting time in the system greater than or equal to t ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے جائے the probability of waiting time more than or equal to t the probability of waiting time in the system greater than or equal to t یہ waiting time اور یہ پورے system کی بات ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے بالکل p waiting time greater than equal to t is equal to t to infinity mu minus lambda into e to the power lambda minus mu into v dv یہ جو integral ہے اس کے اندر یہ definite integral ہے یہ کس پہ کر رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو independent variable v ہے یہاں پہ جو variable ہے وہ w ہے سکوفر نہیں پڑتا چاہے آپ v رکھیں یا w رکھیں جناب کیا کیا آپ نے یہ آپ کو کوئی گیارہ یا بارہ فارمول ہم نے بتا ہیں ان فارمول کو ذرا غور سے دیکھنا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے رٹا لگانا بھی ہے کبھی کبھی یہ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہوتی ہے لیمڈا دیکھیں کیا چیز ہوتا ہے ایرائیول ریٹ ہے یا سرویس ریٹ ہے یہ اس کی بہت زیادہ چیز ہے کوئی کنفیوشن نہیں ہونا چاہیے کون سی دسٹیبیشن فالو کر رہے ہیں ایکسپونیشن دسٹیبیشن فالو کر رہے ہیں یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں ٹھیک ہے اب کیا کریں میرا خال میں آج کا لیکچر کو یہی پہ روک دینا چاہیے اور جو باقی چیزیں بچ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہ ایک اگزامپل ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہی سے ہم سٹارٹ کریں گے آج کا لیکچر یہی پہ روک دیتے ہیں آج ہم نے کیوز کو انٹروڈیوز کیا اس کی باتیں بتائیں اس کے کچھ دیفنیشن سیوو بتائیں اور آپ کو کچھ ہم نے فارمولے بتائیں یہ فارمولے جو ہیں بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہیں بہت استعمال ہوں گے ان کو ذرا غور سے دیکھئے گا ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جگا بیسیکلی یہ سارے کے سارے فارمولے جو ہیں کومن سینس کے فارمولے ہیں اور ان کو کومن سینس کے ذریعے ہی یاد کرنا ہے اگر آپ کو جو کونسپٹ ہے جو دیفنیشن جو میں نے بتائی ہے اگر وہ کلیر نہیں ہے تو یہ فارمولے بھی ذرا سے مشکل ہوگے تو اس لیے آج کیا کرنا ہے آپ نے کیوز کے کونسپٹ کو کلیر کرنا ہے ان فارمولوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ اگزامپلز کریں گے اور اگزامپلز کی مدد سے ہم آپ کو الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس دوران کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کریں تو یہ ڈیریویشن ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا نوٹس کے اندر موجود ہیں اگلے لیکچر میں انہی ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں کیوز سیگمنٹ مکمل ہو جائے کیونکہ اب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا اور بھی بہت سارے ٹاپک ہم نے کور کرنے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ایکسرسائز جاری رکھئے گا اور اس میں کیا ہے کہ ٹریفک کے قانون کی پابندی کی جگہ یہ بہت ضروری ہے اس سے اپنے ملک میں نظب ضبط آئے گا اللہ حافظ السلام علیکم